ہمارے آقے نامدار امام الزمان مالک اتوجہان ورخ خدا بن برحب برمین مشاہ کریم الوسیوی حضر امام کی مبارک نام پی صلوات پڑی اللہم سینے علا محمد و آل محمد دیکھیں جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہوگا آج اور کل دو دن آپ کے پاس ایک خصوصی عبوان پر تقریریں کرنی ہیں وہ انوان اسماعیلی طریقہ اور اسماعیلی طریقے سے یہاں مراد جس بیک گراؤن میں ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہمارے طریقے کے بارے میں بیرون جماعت اور اندرون جماعت سوالات پوچھے جاتے ہیں اور ان تمام سوالات کا نچوڑ یا لب لباب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا طریقہ دوسرے اسلامی طریقوں سے اتنا زیادہ مختلف کیوں ہیں یعنی جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور بہت سارے ہمارے دوسرے غیر اسماعیلی مسلم بھائی ہیں ان کے اندر بھی بہت سارے طریقے اور فرقے ہیں لیکن جہاں تک بنیادی مذہبی آمال انجام دینے کا تعلق ہے تو تقریباً سب ایک جیسے ہی آمال انجام دیتے ہیں لیکن جب اسماعیلیوں کے سامنے دیکھتے ہیں تو اسماعیلیوں کا طریقہ سب سے مختلف ہوتا ہے تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس حد تک ہمارا طریقہ درست ہے اور یہ بھی پوچھتے ہیں ساتھ ساتھ کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ اکثریت جو طریقہ اپناتی ہے وہی صحیح ہو اور ہم تھوڑے بہت اسماعیلی اپنے طریقے پر چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اکثریت کا ساتھ چھوڑ کے اپنا الگ طریقہ اپنایا ہوا ہے اس کے علاوہ امام زمان کے طرف جو ہمارے اعتقادات ہیں اور اس کے جو اظہار ہیں ان کے بارے میں مختلف قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو انہی سوالات کو بیکگراؤن میں رکھتے ہوئے پس منظر میں رکھتے ہوئے آج اور کل کے دو لیکچرز میں میں آپ کے سامنے اسماعیلی طریقے کے بارے میں بات کروں گا سب سے پہلے دنداروں تمہید کے طور پر میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا سمجھ لینا بہت ضروری ہے جس کی وجہ سے ایک بنیاد قائم ہو جائے گی ایک فریم ورک بن جائے گا ایک سٹرکچر بن جائے گا جس کے اندر رہتے ہوئے ہم باتیں کریں گے اگر ہم تمام باتوں کو اندر آنے کی اجازت دیں تو ہم کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے تو جو فریم ورک ہم بنائیں گے وہ تمہید کے طور پر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ مذہب یا دین دل کا سودہ ہے مذہب دل کا سودہ ہے اس میں ایمان کی بات آتی ہے ماننے کی بات آتی ہے اس میں کوئی بات ٹھوک کے کسی کے دماغ میں بٹھانے کی نہیں آتی ہے ایک بات پیغمبر زمانہ کی طرف سے بنی نو انسان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے میں خدا کے رسول ہوں جس سے ماننا ہے وہ پہلی مرتبہ مان لیتا ہے جس سے نہیں ماننا وہ نہیں مانتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ جب اسلام کا پیغام لے کے آئے بیبی خدیجہ کو گھر آکے سنایا آپ نے فوراً ایمان لے آئے بلال کو سنایا یاسر کو سنایا دو تین ایسے مومنین کو پیغام سنایا پہلے ہی پیغام سن کے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ اٹھے اور پھر ان کو ان کے ایمان سے ہٹانے کے لیے کتنی عذیتیں دی گئی کتنی تکلیفیں پہنچائے گئی تب کی ریت پہ انہیں لٹایا گیا کوڑیں مارے گئے دہکتی ہوئی آگ سے ان کو سلگایا گیا لیکن وہ کہتے رہے الاحد ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں یہ بات ہوئی ایمان کی انہوں نے کوئی دلیل نہیں مانگی کوئی موجزہ نہیں مانگا حضور نے آکر فرمایا کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے انہوں نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کیونکہ ہم نے آپ کو شروع سے آج تک دیکھا ہے آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں اسی خاندان میں ابو جہل ہے اسی سوسائٹی میں ابو لہب ہے اسی سوسائٹی میں ابو سفیان ہے جو شروع سے حضور کو دیکھتے آئے ہیں جب حضور نے پیغام کا اعلان کیا تو تھٹھا کیا مسخرا کیا مذاک اڑایا موجزات مانگے اگر حضور نے موجزات دکھائے تو جادوگر کہا جادوگر کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جبکہ فرعون نے چیلنج کیا کہ اے موسیٰ اگر تو خدا کا رسول ہے تو اپنے موجزات دکھا ہم اپنے جادو دکھاتے ہیں فرعون کے جادوگروں نے دربار میں اپنے اپنے جادو دکھائے لکڑیا پھینکی ساپ بن گئے موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے حکم دیا تو اپنی چھڑی پھینکی وہ بڑا ساپ بن گیا اور سارے چھوٹے ساپوں کو ہڑک کر گیا تمام جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جھک پڑے کہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ تیرے پاس موجزہ ہے فرعون اس موجزہ کو دیکھ کر کیا کہتا ہے تو ان جادوگروں سے بڑا جادوگر ہے دیکھا کہ جس کو ماننا ہے سو مانتا ہے جسے نہیں ماننا ہے سو نہیں مانتا ہے مذہب کی یہ پہلی بنیاد ہے مذہب دل کا سودا ہے پیغام پیش کیا جاتا ہے مانو یا نہیں مانو یہ تمہاری مرضی کی بار دوسری بار دین میں بیس و مباحثہ جھگڑا نہیں ہوتا ہے قرآن میں خدا نے جھگڑے کی حوصلہ افضائی نہیں کی ہے بیس و مباحثہ کی حوصلہ افضائی نہیں کی ہے دین کی بات کرنے کے لئے خدا نے فرمایا ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمہ یہ پہلا درجہ والماؤعزت الحسنہ یہ دوسرا درجہ و جادلہم باللتی یہ احسن یہ تیسرا درجہ پہلا درجہ کیا ہے لوگوں کو خدا کی راستے کی طرف بلا حکمت کے ذریعہ یعنی عقل کی بات کے ذریعہ حکمت سے بات بنتی ہے تو ٹھیک ہے دوسرا درجہ ہے اور اچھی اچھی نصیحتوں کے ذریعہ میٹھی میٹھی باتوں کے ذریعہ بلاو یہ دوسرا مرحلہ ہے اس و مرحلہ و جادلہم باللتی ہی آنسل ان کے ساتھ اگر بحث کی ضرورت پیش آئے تو کرو لیکن اچھے طریقے سے کرو ورنہ مخالفین کی طرف سے اگر بیس و مباحثہ کیا جاتا ہے جھگڑا کیا جاتا ہے خدا اس کو اپروو نہیں کرتا بلکہ خدا فرماتا ہے شیاتین ان شیاتین لیوحون الہ اولیاء ہی لیو جادلو شیطان اپنے ساتھیوں کی طرف وہی کرتا ہے تاکہ وہ تمہارے ساتھ آکے جھگڑا کرے گویا دین کے معاملات میں خدا کے معاملات میں جھگڑنا بہت زیادہ بیس و مباحثہ کرنا خدا اسے شیطان کا عمل قرار دیتا یہ ہوگی دوسری بات تیسری بات دین آسان دین آسان جس کو جس طریقے سے جی میں آئے اپنے اپنے طریقے پہ عمل کرتا ہے خدا تم سے آسانی چاہتا ہے خدا تم سے تنگی نہیں چاہتا وَمَا جَعَلَا عَلَيْكُمْ فِي دِین مِنْ حَرَشْدِ دین کے معاملات میں خدا نے تم پہ کوئی تنگی نہیں رکھتی کوئی تنگی نہیں رکھتی آسان ہے جس کو جس طریقے سے جی میں آئے اپنے اپنے طریقے پہ عمل کرتا ہے حضور اکرم کے پاس اگر دو باتیں پیش آتی تو دونوں میں سے جو آسان طریقہ ہوتا وہ آپ اپناتے مشکل کو چھوڑ دیتے ہیں دین اگر آسان ہے تو وہ کسی پہ تنگ نہیں ہونا چاہیے حضور نے فرمایا دین میں آسانی پیدا کرو تقریبا ہر ہفتے میں تین چار دفعہ آپ ٹیلی ویجن پہ یہ سنتے ہیں دین میں آسانی پیدا کرو سختی نہ برتو لوگوں کو خوش خبری سناو انہیں متنفر نہ کرو یعنی دین کی طرف جو اپروچ ہونا چاہیے ملائمت سے ہونے چاہیے محبت سے ہونے چاہیے آسانی سے ہونے چاہیے اس میں کوئی جبر نہیں ہے چوتھی بات دین میں جبر نہیں ہے لا اکراح فدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے کیوں جبر نہیں ہے خدا فرماتا ہے ہم نے تم میں سے ہر ایک کے واسطے اپنا اپنا طریقہ مقرر کر دیا ہے لیکل انجالنا منکم شرعتاؤں ومنہا جا ہم نے تم میں سے ہر ایک کے واسطے مذہب پہ عمل کرنے کا اپنا اپنا طریقہ دے دیا ہے بس تم آپس میں اس کے بارے میں جھگڑو نہیں حضور فرماتے ہیں اگر تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی ٹھیک ہے لَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ تمہارے لیے تمہارے عامال ہے میرے لیے میرے عامال ہے لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَدِينَ تمہارے واسطے تمہارا دین ہے میرے واسطے میرا دین ہے تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں انقریب خدا تمہارے اور میرے سب کے عامال دیکھیں یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ریپیٹیڈلی قرآن میں آیا ہے لَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ لِيِ عَمَلِي وَلَكُمْ آمَالُكُمْ میرے لیے میرا عامل ہے انتم بَرِئونَ مِنمَّا آملُو تم اس جس سے آزاد ہو جس پہ میں عمل کرتا ہوں وَأَنَا بَرِئُ مِنمَّا تَعمِلُ جو تم کرتے ہو اس سے میں آزاد ہوں یہ اپروچ ہے پورے قرآن شریف کے دوران بار بار دین کے معاملات کی طرف کہ اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے اس میں آسانی ہے اس میں کوئی جبر نہیں ہے اس میں کسی پہ زبردستی نہیں ہے اس میں بحث و مباحثہ نہیں ہے اس میں دل کا سودا ہے اس بنیاد کو سامنے جب ہم رکھتے ہیں تو جب ہم سے یہ کہا جاتا ہے اور بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے مذہب کی صداقت سے لوگوں کو کنونس کر دیجی کہتے ہیں کہ فلان آدمی ہے اس کو کچھ شک ہو گیا امام کی ذات پہ ہمارے طریقے کے اوپر جماعت خانہ نہیں آتا آپ آئیے آپ ان کو کنونس کر دیجی آپ ان کو منوا دیجیے بعد اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کے پاس کوئی جادر ہے کہ کوئی کسی کو کنونس کرا سکتا ہے کہتے ہیں ہمارا طریقہ سچا ہے تو ہم چوک پہ جا کر کیوں نہیں کہتے ہیں ہم تبلیغ کیوں نہیں کرتے ہیں ہم اپنا اعلان کیوں نہیں کرتے ہیں تندارو خدا نے دعوت حکمت سے کرنے کو کہا ہے نادانی سے کرنے کو نہیں کہا حکمت کی باتیں وہاں کی جاتی ہے جہاں بات سمجھنے والا ہو جب سمجھنے والا نہیں ہوگا اس کے سامنے جا کے بات کریں گے تو الٹا اپنی اچھی بات کو بدنام کر کے آئے اس لیے اچھی بات بھی حکمت کی بات بھی نا اہلوں کے آگے نہیں کرنے چاہیے تو یہ جو کہا جاتا ہے دندارو کہ آپ آئیے اور اسے قائل کر دو اسے کنونس کر دو کہ ہمارا طریقہ سچا ہے دندارو ہم انتہائی حقیر کمزور اور معمول انسان ہیں یہ کام تو پیغمبروں نے بھی نہیں کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں کر سکتے تھے لیکن ہم سوال ضرور پوچھ سکتے ہیں کہ کیا وہ کر سکتے تھے اگر کر سکتے تھے تو کیوں نہیں کیا حضور اگر سب کو ہم سارے انبیاء کی بات چھوڑے ہم خاتم و نبین سرور انبیاء سردر رسول کی بات کرتے ہیں جس کے لیے خدا نے فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمعہ کہہ دو کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف خدا کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں کون خاتم و نبین فرماتے ہیں کس کے واسطے آئے تھے سارے جہان کے لوگوں کے واسطے آپ نے اپنے دور میں کتنے لوگوں کو کنونس کیا لوگ آتے تھے بحث کرتے تھے موجزات مانگتے تھے تیئیس سال کی نبوت سخت محنت کے بعد کتنوں کو کنونس کیا آپ نے اور آپ کی تعلیم آج چودہ سو برس کے بعد بھی دنیا کی ایک چوتھائی کو کنونس نہیں کر سکی ہے نعوذ باللہ کیا ہم یہ کہیں حضور کی تعلیم میں کوئی خامی ہے حضور کی تعلیم میں کوئی کمی ہے آپ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کنونس کریں بلکہ کنونس کرنے کا کوئی اصول ہی موجود نہیں دین میں ہمارے امام الزمان شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ خدا کی طرف سے منسوس من جانب اللہ راسخون فی العلم ہے علم العدنی کے مالک ہے کیا امام کے پاس طاقت نہیں ہے لیکن وہ پرنسپل نہیں ہے جس پہ ہم دیمان کرتے ہیں کہ آپ آئیے اور کنونس کر دیجئے کنونس کرنا ہو تو حضور یا امام ایک دن میں سب کو کنونس کر دے خدا فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان طریقے بنائے ہیں اگر میں چاہتا اگر خدا چاہتا تم سب کو ایک امت بنا دیتا لیکن خدا تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے ان چیزوں میں جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اور یہ خدا کا کام ہے کہ وہ ہر ایک کو ان کے عامال میں فریڈم دیتا ہے اس لیے پیغمبروں کے بارے میں فرمایا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغ ہمارے رسول پہ صرف یہی کام ہے کہ وہ پیغام پہنچا دیتا ہے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغِ الْمُبِينِ رسول کا کام یہ ہے کہ واضح طور پر اپنا پیغام پہنچا دے اور یہ پیغام انبیاء نے پہنچایا اور اگر کسی کو ماننا ہے تو مان لیتا ہے نہیں ماننا ہے تو نہیں مانتا ہے تو ہم اس بنیاد پر پہنچیں کہ مذہب میں آپ کسی کو قائل نہیں کر سکتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں ہم بلاغ المبین کر سکتے ہیں یعنی اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں ہر طریقے والا ہر مذہب والا ہر دین والا کیا کر سکتا ہے اپنا اپنا طریقہ کیا ہے وہ کیا مانتا ہے اور کیوں مانتا ہے اپنے اپنے ماننے والوں کو بیان کر سکتا ہے نئی ماننے والا اگر جاننا چاہتا ہے تو اس کو بتا سکتا ہے اس کے کسی cross examination میں حصہ نہیں لینا چاہتا اور نہیں لے سکتا ہے یعنی کوئی مجھے یا کسی اسماعیلی کو مجرم کے کچھرے میں کھڑا کر کے یہ سوال نہ کرے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو یہ کیوں کرتے ہو یہ کیوں کرتے ہو کیونکہ ہم کسی کے مجرم نہیں ہیں اگر ہم مجرم ہیں تو دنیا کے سارے مذہب والے مجرم ہیں کیونکہ اگر ہم اپنے طریقے پر عمل کرتے ہیں تو سب اپنے اپنے طریقے پر عمل کرتے ہیں کوئی ہمارے جیرا کرے تو ہم بھی کسی کے جیرا کرے پھر وہ مذہب نہیں رہے گا دنداروں وہ مذہب نہیں رہے گا اور حضور فرماتے ہیں کہ بھائی تم کس بات پر جھگڑتے ہو جبکہ وہ اللہ تمہارا بھی اللہ ہے ہمارا بھی اللہ تو پھر بحث کس بات پر ہے جھگڑا کس بات پر ہے تو یہ کوئی مجرم کا کھچڑا نہیں ہے کہ جہاں کوئی اسماعیلی کو کھڑا کیا جائے اور اس سے سو سوالات پوچھ لیے جائے اور اگر وہ جواب نہ دے سکے تو یہ فیصلہ دے دیا جائے کہ وہ کافر ہے یا مسلمان نہیں ہے یا مومن نہیں ہے یہ جو باتیں ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے دین کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی پرنسپل نہیں ہے اس طریقے پر جو عمل کرتا ہے وہ خود ہی دین سے بیگانہ ہے اور دین کے خلاف عمل کرتا ہے کیونکہ لا اقراح فی دین دین میں کوئی جبر نہیں ہے اس تمہیلی بنیاد پر رہ کے ہم اپنا موقف پیان کریں گے کہ جب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کیا ہے ہمارا طریقہ دوسروں سے مختلف کیوں ہے تو وہ کن پرنسپلز پر کن بنیادوں پر دوسروں سے مختلف ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور اس کے لئے اگر ہم ایک پرنسپل کو سمجھیں جو بنیادی ہے ساری تبدیلی سارے فرق کی بنیاد تو ہمیں سب کو سمجھ میں آ جائے گا یہ ایک لفظ اور ایک نظریہ اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا تو اسماعیلی مذہب سر سے پیر تک سمجھ میں آ جائے گا اگر یہ ایک لفظ یا ایک نظریہ سمجھ میں نہیں آیا تو اسماعیلی مذہب کی علش بیوی ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی اور وہ نظریہ امامت کا نظریہ وہ نظریہ امام کا نظریہ ہے امام کی ذات ہے امام کا مقام ہے امام کی آثورٹی ہے کیونکہ جو کچھ نظر آتا ہے امام زمان کی اثرات کی وجہ سے ہے تو یہ آپ امام سے دعا کیوں مانگتے ہیں امام کے سامنے سر کیوں جھکاتے ہیں امام کس طرح آپ پہ گناہ معاف کر سکتا ہے آپ کے عمال دوسروں سے اتنے مختلف کیوں ہے سب زمانے کے امام کی وجہ سے ہے تو ہم پہلے امام زمان کی بات کریں گے اور دوسرے مرحلے میں تبدیلی کی بات کریں گے اور درمیان میں امام اور قرآن کا باہمی ربط کیا ہے لوگ ہم سے پوچھتے آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں اور کتنے قرآن پہ عمل کرتے ہیں آپ کا طریقہ کس حق قرآن کے مطابق ہے تو امام اور قرآن کی ریلیشن کی بھی بات کریں گے چینجز کے نیچر کی بات کریں گے اور نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد ان راہوں سے گزرنے کے بعد آج ہم نے یہ صورت اختیار کی ہے اور مستقبل میں یہ صورت بدل سکتی ہے تو سب سے پہلی بات امام زمان کا مقام آتھوریٹی ہمارے نزدیک کیا ہے سارا امامت کا نظریہ ہم اس پہ نہیں دیکھیں گے ہم ساری بنیادی باتیں کرتے جائیں گے قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق جس سے تمام مسلمان اتفاق کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انسان کے وہم و گمان سے بالاتر ہے انسان کا ذہن انسان کی عقل خدا تک نہیں پہنچ سکتی خدا کے بارے میں انسان کوئی بات نہیں کر سکتا ہے سبحانہ و تعالی اما یقولون علون کبیرہ یہ خدا کے بارے میں جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں خدا اس سے بہت بلند بہت آلہ اور بہت بالاتر ہے سبحان ربک رب العزتی اما یسیفون خدا کے بارے میں یہ جو صفات بیان کرتے ہیں خدا اس سے بالاتر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا اور بندے کے درمیان کوئی لنک نہیں ہے کوئی ریلیشن نہیں بے شک ریلیشن ہے کس طرح ہے خدا کے مظہر کے ذریعہ اب مظہر کیا ہے خدا انسان کے وہم و گمان سے بالاتر ہے انسان اس دنیا میں ہے جس کے ساتھ خدا کا ایک لنک ہے ایک ریلیشن ہے تو کیسے ہے خدا اپنے لئے ایک نام استعمال کرتا ہے بلکہ اپنا تعرف اس سے کرواتا ہے اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کا نور ہے اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے ہم چونکہ زمین میں رہتے ہیں اور زمین میں خدا کے ساتھ لنک ہی ہم بات کرتے ہیں تو ہم زمین کے نور کی بات کریں گے اور زمین کے نور کی بات یہ ہے کہ اس کی نور کی مثال ایک ٹاک ہے جس میں چراغ ہے چراغ شیشے میں ہے وہ ایک گھر کی طرف اشارہ ہے ایک گھر ہے ٹاک ہے شیشہ ہے قندل ہے گھر میں ہوتا ہے اس گھر کی طرف اشارہ ہے جو محمد کا گھر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خدا جو نور ہے زمین کا نور ہے ایک اور انگل سے ہم دیکھیں چونکہ باتوں ہاں مکمل نہیں ہوئی خدا اپنے آپ کو ظاہر بھی کہتا خدا نور ہے انسان کی وہم گمان سے بالاتر ہے لیکن فرماتا ہے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہ خدا اول ہے وہ خدا آخر ہے وہ ظاہر ہے اور باطن ہے اول آخر اور باطن کی بات ہم نہیں کرتے ہیں چونکہ ہم دنیا کی بات کرتے ہیں ایکسیسیبلیٹی کی بات کرتے ہیں پہنش کی بات کرتے ہیں ہم ظاہر کی بات کریں گے خدا فرماتا ہے وَمَا كُنَّا غَائِبِن ہم غائب نہیں تھے وہ کہتا ہمیں حاضر بھی تھا انسان کی وہم و گمان سے بالاتر ہے لیکن زمین پر موجود ہے ظاہر ہے اور غیب نہیں ہے کہاں ہے اور کس صورتحال میں ہے اس کا جواب ہم قرآن سے تراش کریں گے کہیں اور نہیں کیونکہ ہم ایک ایسے مشترکہ بیس پہ رہ کے بات کریں گے جس پہ آپ کسی کے ساتھ بھی بات کر سکے البتہ انٹرپیٹیشن ڈیفرنٹ ہوگی تشریح مختلف ہوگی جب ہر آدمی دین کی اپنی تشریح کرتا ہے تو ہمیں اپنی تشریح کرنے کا زیادہ حق حاصل ہے کیونکہ ہمارے پاس امامت کے سلسلے کی وجہ سے سب سے آتھنٹیک انٹرپیٹیشن موجود ہوگا خدا فرماتا ہے زمین پر میرا نور میرے خلیفہ میں موجود ہے خدا نے ملائک سے فرمایا میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرتا ہوں خلیفہ کسے کہتے ہیں اپنے پیش رو کی جگہ پہ بیٹھنے والا یعنی ایک آدمی آتھوریٹی کے ساتھ ایک کرسی پہ بیٹھا ہے وہ جا رہا ہے اس کی کرسی خالی ہے اس پہ اچھا خلیفہ بیٹھتا ہے خلیفہ اپنے پیش رو کی صفات سے بڑا قریب ہوتا یعنی ایک پروفیسر اگر اپنی کرسی چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کا خلیفہ آپ کس کو ڈھنڈیں گے کسی نائی کو کسی حجام کو پروفیسر کو ڈھنڈیں گے ڈاکٹر کی جگہ ڈاکٹر کو ڈھنڈیں گے ڈاکٹر میں بھی اگر ایک جنرل پیکٹیشن جگہ خالی کرتا ہے تو ڈینٹیسٹ کو نہیں بٹھاتے ہیں آپ جی بی کو ڈھنڈتے ہیں اس کی لئے کیونکہ اس کی ضروریات پوری ہو سکے تو خدا کہتا ہے زمین پر میرا خلیفہ تو خدا کا جو خلیفہ بنے گا نہتہ خالی ہاتھ آتھوریٹی امر کے بغیر تو نہیں آئے گا نا خلیفہ خدا کا زمین پر خدا کی خدائش رانے کے لئے آئے گا نا اس لئے خدا نے فرمایا کہ جب میں نے یاد کرو کہ جب میں مٹیس سے ایک بشر کو بنایا فَإِذَا سَوْوَيْتُهُ بَنَا لِيَا مَنَا وَنَفَقْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ اس میں اپنی روح ڈالی فَقَوْ لَوْسَاجِدِينَ تم اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤ کس کے آگے آدم کی بات ہوئی خدا فرماتا ہے میں نے انسان کو بنایا خلیفہ بنایا اس میں اپنی روح ڈال دی دندارو یہ سارے مسائل کا حل حکمتوں کا خزانہ یہاں موجود ہے کہ اپنے خلیفہ میں خدا فرماتا ہے میرا نور جا رہا ہے تمہیں اس کے آگے سجدہ کرنا ہے اور سارے فرشتوں نے اس کے آگے سجدہ کیا کس کے آگے سجدہ کیا خدا کے آگے نہیں کیا انسان کے آگے کیا اس انسان میں کس کے سامنے کیا اس میں جو خدا کا عمر تھا اس کے سامنے کیا اس میں جو خدا کا نور ہے اس کے سامنے کیا اس میں جو آثورٹی ہے اس کے سامنے کیا صحیح ایک فرشتے نے سجدہ نہیں کیا آپ اتفاق کریں گے کہ اس کا ریکارڈ اس سے پہلے کبھی خراب نہیں تھا اس نے اس سے پہلے کبھی نافرمانی نہیں کی تھی معلوم ہے اگر آپ کا بچہ بڑا شریف ہو ہمیشہ فرمان بردار ہو تو ایک دو نافرمانی آپ برداشت نہیں کر لیتے اگر آپ کی آفیس میں کوئی آدمی کام کرتا ہے بڑا اچھا ریکارڈ ہے آپ کو بڑا فائدہ پہنچایا کبھی ایک بلندر بھی کرتا ہے تو آپ کا دل کوئی بات ہے تمہارا ریکارڈ بڑا اچھا ہے ابلیش نے یہ کہا کہ میں آدم کو نہیں مانتا خدا کو تو رب کہہ رہا تھا خدا کو تو رب بنا کہہ رہا تھا رب بھی کہہ رہا تھا کہ اے میرے پروردگار اس نے خدا سے بغاوت نہیں کی تھی خدا کو شیطان بننے کے بعد بھی رب بھی کہتا رہا یہ جو بنا ہے اس کو میکسپ نہیں کرتا خدا اس کا اتنا اچھا ریکارڈ چھتیس کروڑ کتاب پڑی تھی ایک مثال کے مطابق اتنی عبادت اس کو درگزر نہیں کر سکتا تھا کونسی بڑی بات کی اور اس نے خدا سے بغاوت نہیں کی تھی خلیفہ سے کی لیکن خدا نے اس کو دروار سے اس طرح راندہ کیا کہ آج تک ہم سے پریشان ہیں اس کی وجہ سے کیوں بات کیا تھی بات یہ تھی کہ جن جن باتوں پہ اس نے آدم سے انکار کیا وہ خدا سے انکار کرنے کے برابر تھا آدم کے آگے جھکنے سے منا کیا یعنی خدا کے آگے جھکنے سے منا کیا خدا کا عمر لگا ہوا تھا اس کے سامنے آدم کو ایکسپ کرنے سے منا کیا یعنی خدا کے عمر کو قبول کرنے سے اس نے منا کیا گویا آدم کو ماننا خدا کو ماننا تھا آدم کو نہیں ماننا خدا کی آثوریٹی کو نہیں ماننے کے برابر تھا تو یہ تک بنیادی غلطی ہے یہ فندمنٹل مسٹیک ہے جس کو خدا برداشت نہیں کر سکتا تھا اور بنی نو انسان کو سبق دینا چاہتا تھا کہ میرے خلیفے کی آثوریٹی زمین پر کیا ہے آپ نے دیکھا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کے سامنے اس سے کسی کو انکار نہیں سب کہیں گے خدا کے نور کے آگے سجدہ کیا میں آپ سے پوچھوں اگر میرا آپ کا سبقہ ایمان ہے کہ خدا کا نور زمین پر موجود ہے اس سے کسی کو انکار نہیں تو خدا کے نور کے آگے سجدہ کرنا اس کی کوئی منائی ہے کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ تم خدا کے نور کے آگے سجدہ نہ کرو کوئی یہ کہنے کی جرت نہیں کرے گا کہ نہیں خدا کے نور کے آگے سجدہ نہیں ہو سکتا اگر میں کہوں کہ میرا ایمان ہے کہ خدا کا نور زمین پر تمام انبیاء میں جاری رہا حضور اکرم کی ذات سے ہوتے ہوئے آج امام زمان شاہ کریم الحسین صلوات اللہ علیہی میں ہمارے عقیدے کے مطابق وہی نور ہے جو آدم میں تھا تو مجھے اس کے سامنے سر جھکانے سے سجدہ کرنے سے کون منع کر سکتا ہے تم اگر نہیں مانتے ہو کہ اس میں خدا کا نور ہے تو ہم اس پرنسپل پر عمل کرتے ہیں کہ ہم کسی کو جور نہیں کرتے مذہب کے معاملے میں لیکن اپنی آزادی برقرار ہے اگر ہمارا ایمان ہے کہ ایمان زمان میں خدا کا نور ہے اگر فرشتوں کے واسطے جائز تھا خدا کے نور کے سامنے سجدہ کرنا اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جو خود ایک پیغمبر تھی حضرت یاقوب سورہ یوسف پڑھ لیجئے بارویں سورہ قرآن شریف یوسف علیہ السلام کے والد پیغمبر یاقوب ان کے والدہ اور گیارہ بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کے سامنے سجدہ کر سکتا ہے اپنے پوری فیملی کے ساتھ تو ایک انسان بندہ خدا کے نور کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی سمجھتا ہے نہیں کر سکتا ہے یہ آپ کے ویوز ہیں جس طرح ہمارے ویوز ہیں کہ کر سکتا ہے اور اپنے اپنے ویوز پہ قائم رہیے حضرت حضرت نے فرمایا قیامت میں دیکھ لیں گے خدا تمہارے اور ہمارے آمال دیکھتا ہے وہ انکرے تمہارے ہمارے بیچ میں فیصلہ کر دے گا تو بات امر کی ہے بات آثوریٹی کی ہے زمین پر جو خدا کا خلیفہ بن کر آیا ہے ساری آثوریٹیس کے ساتھ آیا ہے اگر وہ زمین پر خدا کی کرسی پہ بیٹھا ہے تو ہم اپنی حاجات روائی کے لیے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس سے دعائیں کیوں نہ مانگیں کیونکہ آپ کہتے ہیں خدا سے مانگو خدا کہتا ہے میں تمہارے وہم و گمان سے بھی بالاتر ہو تمہاری عقل مجھ تک نہیں پہنچ سکتی ہے تو تمہارے الفاظ کیسے پہنچیں گے جو خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے وہم و گمان سے بالاتر ہو اس سے ہمارے کمیونکیشن نہیں ہو سکتے کمیونکیشن اسی سے ہو سکتا ہے جو اس کا مظہر زمین پر سوڑی پہ فرمان لکھا ہوا ہے مولا کا مولا نے فرمایا ہم زمین پر خدا کے دروازے ہیں ہمارے ذریعہ خدا کی عبادت کی جاتی ہے یعنی ہماری عبادت خدا کی عبادت ہے ہمارے ذریعہ خدا کی فرمان برداری کی جاتی ہے ہمارے ذریعہ خدا کی نافرمانی کی جاتی ہے جو اپنے عامال ہمارے ذریعہ بھیجتا ہے وہ مقبول ہے جو ہمارے ذریعہ عامال نہیں بھیجتا وہ مقبول نہیں تو خدا کا خلیفہ زمین میں آفریٹی کے ساتھ اگر آتا ہے تو وہ ہمارے گناہ بھی معاف کر سکتا ہے وہ اگر اپنے عمر سے ہمیں ثواب پہنچا سکتا ہے تو وہ ہی اپنے عمر سے ہمیں معاف کر سکتا ہے آخری دلیل پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا گناہوں کی معافی کے تذکرے کے ساتھ حضور کی ذات کے بارے میں خدا نے فرمایا یہ پیغمبر اور ایمان کے کام کے بارے میں ان کی رسپونسبلیٹی ان کی جزمداریاں تم میں ہم نے رسول بھیجا جو چار کام کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے تم کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو اس میں سے ایک بات ہوں کرتے ہیں پیغمبر کیا کرتا ہے تذکیہ کرتا ہے تذکیہ یعنی پاک و پاکیزہ کرتا ہے تطہیر کرتا ہے کہتے ہیں حضور تو اپنے زمانے میں گناہ معاف نہیں کرتے تھے آج امام کیسے گناہ معاف کرتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے کیسے کہہ دیا کہ حضور اپنے زمانے میں گناہ معاف نہیں کرتے تھے قرآن کہتا ہے کہ حضور ترسکیہ کرتے تھے ترسکیہ یعنی پاک و پاکیزہ کرتے تھے پاک و پاکیزہ کرنے کی دو ہی طریقے ہیں ایک تو ظاہری ہے ایک باطنی ہے ظاہری پاکیزگی یہ ہے کہ آپ پانی سے اپنے بدن کو دھوئیے یا تو حضور ہمارے ظاہری پاکیزی کرتے تھے یا باطنی کرتے تھے اگر ظاہری کرتے تھے تو میرے خیال سے تاریخ میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ حضور روزانہ ہر ایک مسلمان کو نعوذ باللہ پانی سے دھویا کرتے تھے تو نبی صاحب ظاہری ترسکیہ نہیں کرتے تو باطنی کرتے تھے کرتے تھے کیوں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضور تمہارا ترسکیہ کرتے ہیں پاکیزہ کرتے ہیں تم پاکیزہ کرنے میں کیا عمل ہوتا ہے پاکیزہ کرنا کس کو کہتے ہیں یعنی کوئی چیز گندی ہو گئی ہے اس کو صاف کرتے ہیں کیا گندی ہو گئی کیا صاف کرتے ہیں باطنی پاکیزگی میں دل گندہ ہو گیا ہے روح گندی ہو گئی ہے اس کو صاف کرتے ہیں روح کیسے گندی ہوتی ہے روح کیسے گندی ہے دل کیسے ملہ ہوتا ہے ایک ہی کام سے ملہ ہوتا ہے گناہ کرنے سے نافرمانی کرنے سے برے عمال کرنے سے خدا کی مرضی کے خلاف کام کرنے سے دل گندہ ہوتا ہے میلہ ہوتا ہے تو حضور گناہ تو معاف نہیں کرتے تھے بھلا اور کیا ساف کرتے تھے ہمارا گناہ کی اثرات دل پہ پڑتے تھے اسے دل اور روح میلے ہوتے تھے اس کو اپنے عمر کے ذریعہ پاک و پاکیزہ کرتے تھے ورنہ ترسکیہ سے اور کیا مراد کوئی مراد خز من اموالہم صدقتن تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان نصرات کسکن اللہ آپ ان کے مال میں سے حصہ لیجئے حصے ان کے مال میں برکت دیجئے اور ان کو پاک و پاکیزہ کیجئے بے شک اور آپ ان کو دعائیں دیجئے بے شک آپ کی دعا میں ان کے لئے سکون حضور کے زمانے میں گناہ کے معافی کا طریقہ کیا تھا لو انہم یاد رکھیے فورمولا رسول کے زمانے کا ہے جو آج بھی اپلائی کرنا ہے خدا کو وہ توبہ قبول کرنے والا پائیں جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا گناہوں کے ذریعہ تو اے محمد اگر یہ آپ کے پاس آتے کیا کرتے اگر یہ آپ کے پاس آتے اور گناہوں کی معافی مانتے اور آپ بھی ان کو معاف کرتے تو وہ خدا کو توبہ قبول کرنے والا پاتے کیا فورمولا کہ جب انہوں نے گناہ کیا اور ان کو معافی کا شوق ہوا تو اے محمد آپ کے پاس آتے آپ بھی ان کو معاف کرتے تو خدا ان کو معاف کرتا آج ہم سب قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں بھئی ہم نے گناہ کیا ہم اس کی معافی چاہتے ہیں قرآن کہتا ہے قرآن پر عمل کرنا ہے قرآن کہتا ہے جب تم نے اپنی جان پر ظلم کیا تو رسول کے پاس جا کے معافی مانگو ہم نے کہا خدایا رسول تو نہیں ہے خدا فرمائے گا ٹھیک ہے اب میں کیا کرو کیا یہ انساہ ہے آج ہم قرآن پڑھتے ہیں قرآن کہتا ہے جب تم نے اپنی جان پر ظلم کیا تو رسول کے پاس جاؤ ہم نے کہا رسول نہیں آرے رسول موجود ہے رسول کا جانشین موجود ہے رسول کی آثوریٹی کے ساتھ مولا موجود ہے ہم ان کے پاس جاتے ہیں ہاتھ جھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا مولا قرآن کی آیت کے مطابق ہمیں رسول کے پاس جانا ہے رسول کے پاس آپ کے پاس جانا ہے ہم اپنے گناہ آپ کے پاس لے کر آئے ہیں یا مولا آپ ہمیں معاف کیجئے اور مولا فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے تمام گناہ معاف کیا روزانہ ہم یہاں مولا کے عمر سے اپنے گناہ معاف کرواتے ہیں امام کے عمر دروان توبہ کا ہمیشہ کے واسطے کھلا ہے تو یہ قرآن کا فرمولہ ہے کوئی یہ کہے امام تمہارے گناہ کیسے معاف کر سکتے ہیں قرآن کی اس آیت کے مطابق گناہ معاف کروانے کی شرط ہے کہ لوگ پیغمبر کے پاس جائے اور پیغمبر کی غیر حاضری میں امام کے پاس جائے اور ان کے پاس جا کر اپنے گناہوں کی بکشش کر آئے تو زمین پر خدا کا جو خلیفہ ہے جس میں خدا کا نور موجود ہے وہ خدا کی تمام آتھورٹی کے ساتھ آیا ہے عمر کے ساتھ آیا ہے دین اسی کے فرمان کے مطابق چلتا ہے دین اسی کے عمر کے مطابق چلتا ہے اس کے آگے سر جکانہ خدا کے سامنے سر جکانہ ہے اس کی تابداری خدا کی تابداری ہے اس سے دعا مانگنا خدا سے مانگنا ہے اس سے گناہوں کی معافی طلب کرنا خدا سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے برابر ہے باقی باتیں انشاءاللہ کل کریں گے خدا عبید مولانا الشاہ کریم علیہ السلام حاضر امام ہم سب کو اپنے مذہب کی حقیقی سمجھ عطا فرمائیں مولا گر جماعت کی تمام گناہ معاف کریں سب کی نیک امیدیں پوری کریں آخر دم تک ایمان سلامت رکھیں سکھی سلامت و آباد رکھیں دیدان نصیب کریں سلام پردندار اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سلامتہ سلامتہ سلامتہ